بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب سٹوڈنٹس خیل خیریت سے ہوں گے ہم سورہ انفال پڑھنا ہے ماشاءاللہ سے اور ہم رکو نمبر چار میں ہیں تین رکو ہم نے اپنے کمپلیٹ کر لیے رکو نمبر چار میں ہم نے آدھا رکو اپنے پچھلے جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے آدھا رکو پڑھا ہے انتیس تھا تین تیس آئیتیں ٹوئنٹی نائن آئیت سے لے کر ٹرٹی تھری آئیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں دو سوال میں نے آپ کو گھر کے لیے دیئے تھی امید ہے آپ نے وہ کر لیے ہوں گے اور میں نے یہ اچھے سے سمجھا دیا تھا الفاظ معنی آپ کو بتایا تھے اور جو اس میں واقعات وغیرہ آ رہے تھے ان کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھا گئی ہوگی ہمارا جو آدھا رکو آج رہتا ہے وہ آئیت چونتیس سے لے کر سنتیس تک ہے ٹرٹی فور آئیت سے لے کر ٹرٹی سیون آئیت تک اب آج ہم اس میں پڑھیں گے سورہ انفال رکو نمبر چار میں ٹھیک ہے اور پھر جو ہمارے مشکی سوال جواب باقی رہ گئے ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہاں تک ہم نے پڑھا وہم یستغفرون یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا یہ تینتیس آیت نمبر بھی لکھا ہو رہا ہے اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے اللہ کی یعنی کیا وجہ ہے وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے اللہ کی نہیں یعذبہم اللہ عذاب دیتا انہیں اللہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھے اس میں یہ تھا کہ ایسی کیا بات ہے یہ دو باتیں اللہ تعالی نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسری ان کا استغفار مانگنا کہ جب وہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو غفران نکا غفران نکا کہتے تھے کہ اے اللہ تعالی تو ہمیں بخش دے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما تو یہ دو وجہ ہمیں بتائی گئیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالی نے عذاب نہیں دیتا اسی بات کو آگے جاڑی رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَمَالَهُمْ اور کیا وجہ ان کے لئے اللہ کی نہیں يُعذبَهُمُ اللَّهُ عذاب دیتا ان کو اللہ وَهُمْ اور وہ یسُدُ دُونَا روکتے ہیں نِلْ مَسْجِدِ الْحرَامِ مَسْجِدِ الْحرَامِ سے کس چیز سے روکتے ہیں نماز پڑھنے سے یعنی وہ نماز کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہم خود اس چیز کو لگائیں گے کہ وہ مَسْجِدِ الْحرَامِ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں وَمَا قَانُوْ اور نہیں اولیاء وہ اس کے متوالی متوالی کسے کہتے ہیں دیکھ بال کرنے والے کو مسجد کی دیکھ بال کرنے والے کو متوالی کہا جاتا ہے یعنی یا لائق کہ وہ اس کے لائق نہیں ہیں مسجد کے کہ وہ اس کی دیکھ بال کریں یا اس کے رکھ والے بنے لیکن جو ہیں وہ مسلمان کیوں اس کی وجہ کیونکہ وہ مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں ان اولیاء نہیں اس کے متوالی یعنی اس کے لئے ایک بار اللہ المتقین سوائے متقین سوائے پریزگار یعنی اس کے لائق صرف وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں جو پریزگار ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں ولیکن یعنی بہت سارے لوگ ان میں سے اس بات کو نہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں عذاب کیوں نہیں دے کیونکہ ابو جہل وغیرہ نبی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی اگر یہ دین حق ہے اگر یہ دین واقعی حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی بھی دردناک عذاب لیا تو اس وقت ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئے تو پھر واپس میں کہتے کہ مسلمان تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی ایسی افوائیں اڑاتے ہیں تو اس طرح کی وہ لوگوں میں باتیں پھیلاتے تھے تو یہ عذاب اس وقت ان پر نہیں آیا یا یہ عذاب کیوں نہیں آیا تو اس کے اللہ نے دو بجے ہمیں بتائیں ایک آپ کی موجودگی دوسرا استغفار مانگنا تو اسی بات کو آگے جاری رکھ ہے یعنی وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے بیت اللہ کے پاس نماز میں خلل ڈالنے کے لیے مسلمانوں کا دھیان بٹانے کے لیے مسلمانوں کو نماز میں تکلیف پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے اس کے جمع ہوتے تالیاں بچاتے اور سیٹیاں بچاتے تاکہ مسلمانوں کا دھیان نماز سے ہٹ جائے پس چکھو یہ عذاب بیمان اس کے بدلے میں کن تم تکفرون انکار کرتے اب اللہ نے یہ ساری بات کلیر کرنے کے بعد ان کو عذاب کب دیا جب نبی پاک نے مدینہ ہجرت کی تو یہ عذاب ان پر غزوہ بدر کی صورت میں آیا جو پہلا اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر کی اس میں ان کے بہت سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے عبرت شکست ہوئی ان کو جو مال انہوں نے اس میں لگایا وہ سارا ضائع ہوا تو پھر ان کے لئے ایک بہت بڑا عذاب تھا پھر ان کو تب وہ عذاب دیا گیا ان اللہ بے شک جو لوگ کفر کافر ہیں یونفقون وہ خرچ کرتے اموال اپنے مال لے سدھو تاکے روکے ان سبیل اللہ اللہ کی راز یعنی ان کی نیت وہ مال خرچ کرنے کی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں آنے سے روکے فسیون فکون آؤ پس خرچ کرتے فسیون فکون آؤ پس وہ اسے خرچ کرتے رہے سمہ پھر تکون ہو جائے گا ان پر حسرت کا باعث سمہ پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان پر غلبہ پائیں گے وہ ان کو شکست دیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے تو جب کافروں نے جو ہے وہ اپنا مال اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کیلئے اپنا مال خرچ کیا تھا یعنی جب غزوہ بدر میں کافروں کے سرداروں جو لشکر ہے وہ مکہ پہنچا اور ابو سفیان وغیرہ سے کہا جو ہمارا مال آ رہا ہے تجارتی کافلہ جو ہمارا مال لے کر آئے وہ سب ہم محمد صلی اللہ سے انتقام لینے میں خرچ کریں گے چنانچہ جتنے بھی سردار وغیرہ تھے وہ اس پر راضی ہو گئے اس طرح اس طرح کے خرچ کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جو مال بھی خرچ کریں گے وہ ان پر حسرت بنا دیا جائے گا پھر وہ مغلوب ہوں گے یعنی مسلمان جو ان پر غلبہ پائیں گے اور یہ مغلوب کیے جائیں گے شکست کھائیں گے اچھا اب دیکھیں نا ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جو وقت ہے اپنی جو محنت ہے اپنی جو قابلیت ہے اور جو سرمایہ ہے جو ان کا مال ہے پوری زندگی جو اس نے کم آیا وہ اسے جب خرچ کر دے اور بالکل اینڈ میں جا کر اسے معلوم ہو کہ جو اس نے مال بڑی تکلیف اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا تو یہاں پہ یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی وہ خرچ کریں جب وہ شکست مائیں گے جب ان کے سردار مارے گئے جب ان کا مال جتنے انہوں نے خرچ کیا وہ سارا ضائع ہوا تو ان کے لئے حسرت اور افسوس کا باعث بن گیا جہنم کی طرف یو شرون اکٹھے کیے جائیں گے ہانکے جائیں گے یعنی ان کو زبردستی دنڈوں کے طرح جہنم کی طرف دکیلہ جائے گا یمیز اللہ تاکہ دور کر دے اللہ خبیصہ ناپاک میں نطیبی پاک یعنی ان سب جو جتنا کافر ہیں ایک تو انہیں جہنم کی طرف آکھا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور جو ناپاک ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک دھیر بنا کر جہنم کے بیچ میں ڈال دے پس دھیر بنا دے جمعیہ ان سب کا فجاج اللہ پس ڈال دے اس دھیر کو بیچ میں اس دھیر کو ڈال دے اولائے کا یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے خسار پایا یہاں پہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہوا جتنے بھی الفاظ مانی ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے سلات ہم اند البعید لی سلات یہ سب آپ نے لکھنے ینفقونا حسرت یغلبون یخشرون لیمیزہ خبیصہ طیب فیرکمہ جمیعن فیجعلہ خاسرون یہ سارے الفاظ مانی آپ نے اپنی نوٹ بک میں ان کے معنی لکھنے غور سے آپ نے سبق کو سننا ہے جتنے میں نے آپ کو الفاظ سب لکھ اب ہم نے دو سوال تو اور کہتے کہ اگر یہ کلام سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو اب یہ کفار کا مطالبہ پہلا کیا تھا یہ اللہ اگر یہ واقعی تمہارا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر پر سائے یا دردناک عذاب ہم پر نازل کر اب عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ان میں موجود ہو نہ اور اللہ تعالی احسن نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ وہ انتفیئے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہو دعوت حق یعنی حضور صلی اللہ خود اس بستی میں موجود ہیں اور اگر کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالی اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرے گا اصلاح کی امید دوسری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے ہیں تو اس بات کی امید ہے کہ شاید یہ کافر دعوت حق سن کر اپنی اصلاح کر لیں اس لئے ان کو مولد دی جارے اب دوسری وجہ استغفار کرنے والے عذاب نانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں کافر کعبہ کے تبایف کے دوران کہتے جاتے غفران یعنی ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں تیسی وجہ غزو بدر یعنی اب جو دو وجہ تو بتا دیں عذاب نازل نہ ہونے کی پھر جب عذاب کب آیا یہ وجہ بتا جس میں بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے تو یہ ان کے لئے ایک عبرتناک سزا تھی عبرتناک عذاب تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس سوال نمبر چار میں آیت نہیں ٹھیک ہے پہلی آیت وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ وَانْتَفِّهِم وَمَا قَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُ مفہوم کیا ہے کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ اگر قرآن سچ اور حق ہو ہے تو یا اللہ ہم پر عذاب نازل کر مگر اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوات بیان فرمائی ایک نبی کا ہونا اور دوسرا ان کا استغفار کرنا حاصل اکلام کہ اللہ کا عذاب روح ٹھیک ہے یہاں سے لے کر حسرت سمہ یغلبون یہاں تک آپ کی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے بے شک کافر خرچ کرتے اپنا مال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کی راست اور یائند بھی اسی طرح خرچ کریں گے پھر وہ ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لئے بائی سے حسرت اور افسور پھر وہ مغلوب کر دی جائیں گے مفہوم کیا ہے غزوہ بدر کے موقع پر بارہ آدمیوں نے لشکر کفار کو خوب کھانا کھلایا اور جنگ میں ایمان کو شکست دیں اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کیلئے مال خرچ کرتے ہیں اور یہ مال مزید خرچ کریں گے مگر یہ ان کے لئے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اب پہلا ہے کفار کا مال خرچ کرنا کفار مکہ مال خرچ کر رہے تھے اس خیال سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راست دین حق سے روک سکیں جیسا کہ لشکر کفار کو اسلام سے رکھنے نماز پڑھنے حج پر جانے سے تو کفار کے خلاف جنگ میں جانے سے لوگوں کو منع کرنے کے لئے مال خرچ کر رہے تھے ان کا مال خرچ کرنا کیا تھا وہ مزید خرچ افسوس کے سوائے کچھ نہ ملا اسی طرح یہ سب مایوس ہوں پھر ان پر حسرت بنا دیا جائے گا اور ان کا پورا سرمایہ ضائع کر دیا جائے گا مغلوب ہونا قرآن نے ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ مغلوب کر دیا جائیں گے جس طرح لشکر کفار کو بری طرح سے شکاست ہوئی حاصل کلام کیا ہے اہل کفر اپنا مال مال دول دین حق کی خلاف استعمال کریں گے مگر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا انہیں کچھ نہیں ملے گا اور شرمندگی اور افسوس اٹھانا پڑے گا یہاں تک آپ کمپلیٹ ہوئی ہماری مشک بھی ہمارا رکو نمبر چار بھی امیدہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی جس چیز کی نائے آپ مجھ سے پوچھ سکتے اپنا خیار رکھ کیے گا واخر دوانہ ان الحمدللہ رب بالعالم